ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نصب بجلی کے کنیکشنز منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کمپنی نے تمام آپریشن ونگ کے دفاتر کو فارم ہاؤسز اور ٹیوب ویلز کے کنیکشنز کی بنیاد پر بننے والی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سکیمز کی فہرست مرتب کر کے ہیڈ کوارٹر بجوانے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے شاہد سپرا سے شاہد بتائیے گا کہ کن سوسائٹیز کے خلاف کاروائی کی جائے گی جی بلکل لاہور الیکٹری سپائی کمپنی کی جانب سے جانب سے شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نصب بجلی کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپریشن ونگ کے تمام دفاتر کو یہ اکامات دیئے گئے ہیں کہ ان کی سبڈوین کی سطح پر جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز ہیں اور جہاں پر بجلی کے میٹرز غیر منظور شدہ طریقے سے لگائے گئے ہیں تو ان کو اتارا جائے اور اس کی فہرست لیسکو ہیڈ کوارٹرز کو بجوائے جائے ذراعہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کمپنی کو اس بارے میں اگاہی دی گئی کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر بعض جو سوسائٹیز کے مالکان ہیں انہوں نے فارم ہاؤسیز کے اور ٹیورز کے کنیکشن لیے اور بعد ازاں وہاں پر ہاؤزنگ سوسائٹی بنا دی اور وہاں سے نئے کنیکشن جی ہیں وہ دے دیئے گئے اسی طرح بعض ایسے سارفین کی بھی نشان دہی کی گئی ہے کہ کسی جگہ پر کروڑوں پہ جو ہیں بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی اور نئے وہاں پر پروپلٹی تعمیر کرنے کے بعد لیسکو ملازمین کی ملی بگت سے وہاں بھی کنیکشن حاصل کر لیے گئے ہیں اسی طرح ڈیڈ ڈیفالٹرز جو پروپلٹیز ہیں ان کے کنیکشن بھی منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی فہرست بھی طلب کی گئی ہے دوسری جانب سب سے اہم جس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ سارفین نے جو منظور شدہ بلوکس ہیں سوسائٹیز میں وہاں پر کنیکشن لیے ہیں لیکن غیر قانونی طور پر وہاں سے ایکسٹینشن کی ہے اور سینکرو میٹرز سرویس لائن کو بچھا کر جو غیر منظور شدہ بلوکس ہیں وہاں پر گھر بنا کر انہی میٹرز کو انسٹال کر لیا ہے جس پر بھی اب کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے لیسکو ایڈکوارٹس کو یہ فیرست بھیجوائی جائے گی لیکن اب آپریشن ونگ کی جانب سے بازابطہ طور پر کاروائیوں کو آغاز کیا گیا ہے اور جو لوگ بلخصود لیسکو کے ملازمین جو غیر قانونی کنیکشن دینے میں ملاوث ہیں ان کو موتل کرنے کے بعد مزید تعدیبی اور محکمانہ کاروائی ان کے خلاف عمر میں لائی جا رہی ہے ٹھیک ہے شاہد سپرہ آپ کا بہت